چین کو وغر اور طببتی اقلیتوں کے ساتھ برطاو پر شدید تنقید کا سامنا رہا ہے اب چین کی منگول برادری صدر شی جن پنگ اور کمیونسٹ پارٹی کی حکومت کے لیے نیا سردرد بن گئی ہے مرکزی حکومت نے جو ہان نسل کے چینی افراد کی اکثریت پر مبنی ہے منگول زبان میں تدریز کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کی وجہ سے ملک کے شمالی سرحدی حصے میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں نامنگار سٹیون مکڈانل نے کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی چینی منگول اپنے بچوں کو اس نسلی اقلیت کے لیے مخصوص سکول سے نکال کر احتجاج کر رہے ہیں حکومت نے منڈارین کے فروغ کے لیے تدریز میں مقامی زبان کا استعمال کم کر دیا ہے دوسرے نسلی گروہوں کی طرح یہ بھی بیجنگ پر زم کرنے کی غرض سے ان کی ثقافت کو مٹانے کا الزام لگاتے ہیں وہ کام کہتے ہیں کہ پھانس کا بانس بنایا جا رہا ہے تو ہم نے صورتحال جاننے کے لیے انر منگولیہ صوبے کا سفر کیا نسلی منگول آبادی کا بیس فیصد سے کم ہیں ان میں سے صرف آدھے اپنی زبان بولتے ہیں یہاں لوگ روایتی طور پر خانہ بدوش چرواہے تھے مگر مختلف سرکاری منصوبوں اور ترقی نے وہ سب ختم کر دیا ہے یہ ممتاز ثقافت زبان کی دوری سے بندی ہوئی ہے مگر اب یہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی زبان ان سے چھینی جا رہی ہے رہے ہم یہاں پہنچ گئے نسلی تلاشی کے لیے ہمیں یہاں روک لیا ہے اور ہم سے شناختی کارڈ بغیرہ مانگ رہے ہیں مگر ذرا آگے اہلکار ہمارا انتظار کر رہے ہیں چین میں غیر ملکی صحافیوں کے لیے یہ نئی بات نہیں ہے اب سادہ کپڑو والے ہر جگہ ہمارا تاکب کریں گے ہم نے پروپیگنڈا بینر لگے سکول دیکھے جن پر طلبہ کے لیے منڈارین بولنے کا پرچار کیا گیا ہے ہم اس پر سکول کے پڑوس میں لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں مگر اب جب کہ ہمارا پیچھا گیا جا رہا ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ہم نے کسی دروازے پر دستک دی تو اس سفید کار میں سوار لوگ جو ہمارا تاکب کر رہے ہیں وہ ان سے پوچھ گچھ کریں گے اور ہم انہیں مشکل میں ڈال دیں گے میں نے ایک سرکاری اہلکار سے بات کرنے کی درخواست کی لیکن جب میں نے احتجاج کے بارے میں پوچھا تو دیکھو کیسے لائن کٹ گئی ہے نا عجیب بات سارا وقت ہمارے دوست دیکھ اور سن رہے ہیں اس سٹوری کو کور کرنے والے تمام دوسرے رپورٹروں کو سوگے سے نکلنے کا حکم دیا گیا تھا ہم واپس جانے ہی والے تھے کہ ہمارے لیے ایک سکول کے دورے کا انتظام کر دیا گیا صوبے کے دوسرے بہت سے سکولوں کے برعکس یہاں طلبہ اور بشمول پرنسپل اسادزہ کی اکثریت نسلی منگول ہے ہمارے اس دورے کی اکثبندی کی گئی بظاہر مقامی چینل کے لیے پرنسپل کا کہنا ہے کہ ثقافتی تعلیم جیسا کہ منگول زبان میں لکھائی اہم ہے مگر منڈرین میں مہارت سے چین میں خوشحالی کا دروازہ کھلتا ہے ان کے خیال میں بعض والدین تبدیلی سے متعلق خلجان میں مختلہ ہیں ان کا خیال تھا کہ تمام تدریس منڈرین زبان میں ہوگی مگر ایسا نہیں ہے صرف تین کلاسے ہیں لیکن ہر شخص یہ ماننے کو تیار نہیں ان کا مقصر بلکل صاف ہے کہ منگول زبان کو تعلیمی نظام سے نکال دیں اور بس منگول اسے ثقافتی نسل کشی سمجھتے ہیں والدین کو اپنے بچے پھر سے اسکول بھیجنے پر رضا مند کرنے کے لیے پیسے کا لالچ اور سزا کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ طلبہ اپنی مادر زبان کے مستقبل کی جنگ میں پھز گئے ہیں مگر یہ کنٹرول کی بات بھی ہے اور یہ سوال بھی کہ اس ملک کا شہری ہونے کا کیا مطلب ہے اگر آپ ہانچینی نہیں ہیں